یہ ناظرین یہاں کی جو قلعہ موجگڑ کے ساتھ عبادی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت سادہ یہاں کے مکان بنائے ہوئے ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت ہیں یہ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں کمرے کی چھت پہ جانے کے لیے اور یہ ساتھ انہوں نے یہاں پہ اپنا روٹیاں اپکاتے ہیں تندوری یہ بنائی گی ہے اور یہ یہاں پہ جانور بغیرہ باننے کے لیے انہوں نے یہ بنایا گیا ہے یہ اس کے اوپر کیا ڈالا ہوا سر یہ جی اور یہ کس لیے ہے سر یہ پانی جناب کا لیے چولا ہے نا اوپر وہ مٹکا رکھا ہوا ہے یہ جی بھائی جان بتا رہے ہیں کہ گرم پانی کرنے کے لیے یہ انہوں نے چولا تیار کیا ہے اوپر اس کے مٹکا رکھا ہوا اس میں یہ پانی ڈال دیتے ہیں نیچے آگ بہرہ جلاتے ہیں تو پھر اس سے یہ پانی گرم ہو جاتا ہے یہ سونے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا یہ چولستان روحی کا علاقہ ہے اور یہ یہاں پہ انہوں نے رہنے کے لیے یہ ایک جانپڑی نما یہ جو مکان تیار کیا ہے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ اس کے اندر چار پہ پڑی ہوئی ہے اور یہ اس کے اوپر جو ہیں انہوں نے یہ لکڑی ویارہ لگا کے یہ ساری اندر سے انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ سوکھے جو پتے اور سوکھی جو لکڑیاں ہیں یہ اوپر ڈال کے انہوں نے یہ جو اپڑی نما مکان تیار کیا ہوا ہے جو کہ عام جو مکان ہیں ان کی نسبت یہ زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اسے ہی سر ہاں جی یہ یہاں پہ یہ برطن دوتے ہیں یہ لکڑیاں وغیرہ ہیں اس کے اوپر یہ جلاتے بھی ہیں اور یہ وقت انہوں نے اس کے اوپر کپڑے سکانے کے لیے یہ یہ برطن جو ہے یہ رکھنے کے لیے بنایا ہوا ہے یہ میں نے ریکویسٹ کی تھی بائی جان سے کہ یہ ذرا ہمیں دکھا دیں تو ان کی یہ شفقت ہے کہ انہوں نے یہ خصوصی ریکویسٹ پہ یہ ہمیں دکھا یہ جو ان کے گر بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ خوبصورت جو ہے یہ پھول اور یہ جانوروں کی تصویریں اور یہ نکشنگاری کی گئی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت اونٹ بنائے گئے ہیں جو کہ یہاں کی ثقافت ہے یہاں کا کلچر ہے یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ خوبصورت جانور بنائے گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آگے بھی اونٹ بنایا گیا ہے اونٹ آپ کو پتا ہے کہ ریگستان کا جہاز ہے تو یہ ان کی یہاں کی یہ ثقافت ہے یہ کلچر ہے یہ بہت ہی پیارا ان کا کلچر ہے بہت پیارا ان کا کلچر ہے یہ جی اندر سے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت پھول بنائے گئے ہیں یہ ان کا ذوق ہے کہ یہ خوبصورت پھول بنائے گئے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز کتنی ترتیب کے ساتھ پڑی ہوئی ہے اور یہ میرے خیال میں سر یہ خود تیار کیے گئے ہاتھ سے یہ دیکھیں جی یہ آپ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کتنے خوبصورت پھول بنائے گئے ہیں اور یہ سارے انہوں نے ہاتھ سے بنائے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے دیکھیں یہ ان کی محنت ہے اور اس محنت کا کوئی مول نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر برطن رکھنے کے لیے کتنی خوبصورت اسے آپ کیا کہتے ہیں یہ جو اوپر سفیل ہے تو سفیل کہتے ہیں سفیل یہ جی سفیل یہاں اسے کچھ لوگ پرچتی پرچتی بھی کہتے ہیں یہ برطن رکھنے کے لیے انہوں نے بنائے اور اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت پھول بنائے گئے ہیں یہ بہت سادہ لوگ ہیں لیکن ان کا جو کلچر ہے ان کی جو ثقافت ہے یہ ماشاءاللہ دیکھنے کے قابل ہے اور یہ لوگ میرے خیال میں شہری زندگی سے بہت زیادہ پرسکون ہوں گے یہاں پہ اپنی زندگی بہت زیادہ سادہ طریقے سے بہت زیادہ ہی جو آئے کرتے ہوں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے یہ بچے ہیں بہت پیارے پیارے جی ماشاءاللہ کیا نام ہے بچو آپ کا علی رضا محمد سلطان آپ کا بیٹا جمع ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے بیٹا علی رضا آپ کا عشمال علی آپ بتاؤ اکسا اچھا شاہب باش ماشاءاللہ جی یہ آپ نے دیکھا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو یہ بچھانے کے لئے انہوں نے چار پائے کے اوپر یہ بنایا ہے یہ بھی مختلف جو کلروں کے یہ کپڑے ہیں اس کو جوڑ کے بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ ان کا یہ جو ہے کمیر کرب یہ ان کے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی طرح سے انہوں نے مکان جائے ہیں یہ تمہر کیے ہوئے ہیں یہ سرسامنے کیا چیزی ہے یہ واشنبن یہ واشنبن آیا ہوئے جی انہوں نے یہ جی یہاں کا کلچر تھا یہاں کی ثقافت تھی مجھے بہت پسند آئی ہے یہ سرسامنے جو دیکھ سکتے ہیں یہ واشنبن انہوں نے تیار کیا ہوا ہے یہ سرسامنے قلعہ موجگڑ کی امارت آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کے ساتھ ہی یہ بستی موجگڑ موجود ہے یہاں پہ یہ کچھے مکان ہیں ان کی یہ ثقافت ہے پچھے گھر میں آنا کونسے گھر میں وہ آپ کا ہے وہ آپ کا گھر ہے ان کا اللہ علیکم اسلام یہ جی یہاں کی دکان ہے اس حساب سے یہ بنی ہوئی ہے بھائی جان کھانے پینے کو کیا کیا ہے آپ کے پاس کھانے پینے کو جانا بس کو چکر پا رہے تانگر اچھا دیکھو تانگری ہے نمک پارے شکر پارے خرمے بسکٹ پیار ڈی ہیں لسن بھی آیا وہ تو ہے یہ پاس بھی پڑی ہے یہ یہاں کے بہت سادہ لوگ ہیں لیکن بہت پیارے بہت نائچ لوگ ہیں بہت مہمانواز ہیں 근데 بہت مہمانواز ہیں اچھا آپ بہت مہمانواز ہیں بہت مہمانواز ہیں